ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس میں نے آپ کو بولا تھا کہ بھائی جو فلم ایک بار اپنی ڈیٹ سے پوسپون ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کے لیول کی کوئی بھی ریلیز ڈیٹ نہیں ملتی ہے اور یہی سین اب ہو رہا ہے سنگھم اگین کے ساتھ جو کہ نو ڈاؤٹ بولی ووڈ کی بڑی فلم ہے ٹریڈ کیا اکورڈنگ بھائی صاحب یہ فلم تین سو کروڑ کما سکتی ہے اگر یونیک ریلیز ڈیٹ ملے بٹ یونیک ریلیز ڈیٹ ملنے سے رہی یس میرا بھائی اب آپ لوگ بھی بولیں گے کہ بھائی صاحب پوسٹر تھم نیل آپ نے کنگوہ کا لگایا ہوا ہے ٹائٹل کنگوہ کا ہے اور اپ ڈیٹ آپ سنگھم کی دے رہی ہو تو نہیں میرا بھائی اپ ڈیٹ کنگوہ کی ہی ہے آگے چال کر یہ دونوں چیزیں جب لیک ہوگے تو آپ بولو گے کہ بھائی یہ تو کمال ہی ہونے والا ہے تو کیا سارا سینے کمپلیٹ بتاتا ہو بٹ بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی اپ ڈیٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سو ناو گائز میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ کنگوہ آئے گی اسی سال اگلے سال پر نہیں جانے والی اور اسی سال کے آخری کوارٹر میں آئے گی ناو لگ بگ بڑے بڑے سورسے سے نیوز آ رہی ہے ایون کے کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی کنفرم کر رہی ہیں کنگوہ کی ریلیز ڈیٹ اور زیادہ بھی گائز اگر ہم غور کریں تو وہی ریلیز ڈیٹ دکھ رہی ہے اور وہ پتہ ہے کیا ہے دیوالی 2024 یعنی کہ دیوالی آ رہی ہے بھائی صاحب اس سال کے نیویمبر مہینے میں نیویمبر کے منتھ میں اور بھائی صاحب دیوالی پر میکرز ٹارگٹ کر رہی ہیں کہ کنگوہ فلم کو ریلیز کر دیا جائے اب گائز دیکھو یہاں پر میں آپ کو کلیر کٹ بتا دوں کہ کنگوہ چھوٹی فلم بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہے میں نے آپ کو لانسٹ اپنی کسی ویڈیو میں بولا تھا نا کہ اگر آپ 2023 کی بڑی موویز کی بات کرو تو جس سے میں مرضی پوچھو آپ سے پوچھو میں اپنا بتاؤں تو ہماری لسٹ میں کہیں نہ کہیں نمبر ون پر سالار تھی یا جوان تھی پھر پتھان تھی ٹائگر تھری تھی دنکی تھی لیو تھی یعنی کہ اینیمل کا نام کہیں جا کر کسی کے ٹاپ فائف کی لسٹ میں فورت نمبر پر آتا تھا ففت نمبر پر آتا تھا بٹ اینیمل ایک ایسی فلم نکلی جو کہ ابھی تک بھائی صاحب اس کے جو کچھ چھوٹس ہیں ان کی اوپر ریلز بنتی ہیں بھائی صاحب کہیں نہ کہیں بھائی صاحب وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہیں نہ کہیں سننے کو ملتا ہے اینیمل نے یہ ریکارڈ کریئٹ کر دیا اے ریٹنگ ہونے کے بعد لونگ ڈیوریشن ہونے کے بعد اتنی بھائی صاحب کلیش ہونے کے بعد پھر بھی اس فلم نے نو سو کروڑ کمائے تو بھائی وہ ایک میرے اکورڈنگلی بہت بڑی سکسیسفل فلم رہی تھی بہت بڑی سکسیسفل اور مجھے لگتا ہے کہ اس سال کی وہ فلم کنگوہ ہے کیونکہ کنگوہ بھی بھائی صاحب جو اس کی کہانی ہے اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ نہیں یہ کوئی نورمل کہانی نہیں ہوگی جو ایک بار دیکھے گا اس کو لگ سمجھ جائے گی کیونکہ ابھی تو اس کے کونٹینٹ آنا باقی اور ابھی تک جو آ چکے ہیں وہ بھی بھائی صاحب کمال ہے ناؤ اگر گئیز یہ آ جاتی ہے دیوالی پر تو دیکھو اتنا تو میں گیرنٹیڈ بولتا ہوں کہ بولی ووڈ کے اگر ساتھ کوئی فلم کلیش کرتی ہے اور وہ پین انڈیا ہوئی تو مطلب کہ دوسری ساؤتھ کی لینگویجز میں تو اس کی کلیکشن اڑ جائے گی بٹ میں میرا ایسا ماننا ہے کہ کنگوہ کی ہنڈی بیلڈ کے اندر ابھی اس لیول کی مارکیٹنگ نہیں ہے بٹ مارکیٹنگ ہو رہی ہے یہ چیز آپ لوگوں کو نہیں دیکھتی ریزن میں یوٹیوبر ہوں گائز سارا دن میرا کام ہے اپ ڈیٹس کو کلیکٹ کرنا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کون سا فلم کا ڈائریکٹر پروڈیوسر کیا کیا کر رہا ہے تو ہنڈی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب اس فلم کا کوئی ٹریلر آئے گا گانا آئے گا میں آپ کو تب بتاؤں گا کہ کیسے کی جاری ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بٹ اگر کوئیسشن یہ ہے کہ آ جاتی ہے ٹریلر باپ لیول نکل آتا ہے تو بھئی سب کہیں نہ کہیں ہنڈی آڈینس بھی یعنی کہ ہنڈی فلم بھی اگر ساتھ کلیش کرنی ہے تو ایفیکٹ کریں گے آلریڈی آلریڈی ایک فلم دیوالی پر ٹارگٹ ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے جو کہ ہے بھول بھولی ہے تھری اور اگر اب اس کے ساتھ سنگم کیونکہ سنگم یہ میں اپنے پاس نہیں بول رہا سورسز کی اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کی ریپورٹ ہے کہ سنگم تھری بھی جو اپنے روحید شیٹی صاحب ہے وہ چاہتے کہ اسی سال آئے اگلے سال پر نہ آ جائے یس اگلے سال پر نہ جائے اسی سال آئے اور آئے بھی دیوالی پر اب گئیس دیکھو میں کہتا ہوں کہ ریپبلک ڈے آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف پر آنے میں کیا جاتا ہے ایک تو ہم بولے کہ ریپبلک ڈے آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف پر کوئی بہت بڑی فلم ہے نہیں ہے میرا بھائی اور یہاں سے آپ آئیڈیا لگاؤ کہ دیوالی بھائی سب آ رہی ہے نیویمبر کے مت میں تو نیویمبر کا مت اور دیسیمبر کا مت یعنی کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ میکرز کسی بڑی فلم کے ساتھ کلیش کروا کر اپنی فلم کی ریپو اوپر کر لیتے ہیں تو گئیس ایسا کچھ تو مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا ہے بٹ میکرز اس فلم کو نظروں میں رکھنے کے لیے میبھی ایسا کریں کیونکہ اگر ڈائریکٹلی میکرز آناؤنس کر دیں گے ریپبلک ڈے آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف تو ہم یہ جو ابھی بات کر رہی ہیں کنگوہ کے ساتھ کلیش کی یہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ریپبلک ڈے پر آئے گی تب کی تب دیکھی جائے گی سو اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر سچ موچ ہی روحی چیٹی دیوالی پر ریلیس کرنے والے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ ڈی سی این صحیح ہوگا کیونکہ کنگوہ کو نورمل فلم بلکل بھی گئیس مت لیجے گا ای تنگ اس فلم کا بجٹ بھی پانچ سو کروڑ روپے ہے اور بجٹ نظر آتا ہے میرا بھائی ابھی تو بھائی صاحب اس فلم میں فیوچر اور می بھی کچھ اس ٹائپ کا پریزنٹ اور فیوچر دیکھنے کو ملے کچھ ایسا ٹائپ کا ہوگا ابھی تک ہمیں صرف اس کریکٹر کی تھوڑی بہت نولیج ہے جو کہ ٹیزر وغیرہ اور گلمس وغیرہ دیکھ کے ملی ہے یہ جو سات کریکٹر ہے جو کتنا پیارا ہے یعنی کہ جو لوک وائز ہے اس کا کیا ہوگا تو بہت چیزیں ابھی سیکرینٹ ہیں وہ جب کھلیں گی تو پبلک کو پتا چلے گا کہ کنگوہ کس لیول کے فلم ہے اور اوریڈی دیوالی پر بیسا بولی وڈ کے فلم ہیں سو ہوب فور دا بیس لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہت قائز مجھے لگتا ہے کہ اس بار دیوالی کوئی نورمل نہیں ہوگی لانسٹ یر کی دیوالی پر ٹائگر تھری آئی تھی لیکن اس کو تو چلو ریلیز ڈیٹ نے مار دے دیا تھا اتنی اچھی ریلیز ڈیٹس اس کو نہیں ملی تھی لیکن اب کی بار کی دیوالی مجھے لگتا ہے کوئی نورمل نہیں ہوگی باقی ہوب فور دا بیس لیٹس آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی صاحب کنگوہ کو دیوالی پر آنا چاہیے یا نہیں اور سنگم اگین کو ریپبلک ڈیوالی پر آنا چاہیے یا دیوالی پر آنا چاہیے اور ساتھ بول بلائیہ تری ہے ٹینشن اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک فلم کلیش کر لے اگر میں یہ بلو نا کہ کنگوہ کی ہنڈی مارکیٹ میں کوئی بہت بڑی ہائپ ہے تو یہ غلط بات ہے کیونکہ اتنی بڑی ہائپ نہیں ہے اگر میں یہ بلو کہ کنگوہ کی میکرز بہت بڑی پروموشن کریں گے ہنڈی بیل کے ادر تو بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک بہت لیول کے ریویوز نہیں آئے کچھ بہت ہی اڈوانس لیول کا دیکھنے کو نہ ملا تب تک تو اس کے ساتھ ایک ادی بولی ووڈ کی فلم تک سکتی ہے اور وہ ہے بھائی صاحب بھول بھولیا 3 افکورس بھائی صاحب ایک تو اس کا سیکول ہے پبلک فنی کومیڈی موویز ایکشن ہوا ہوگا ابھی کلکی آنی ہے پھر بھائی صاحب پوش پٹو آنی ہے پھر گیم چینجر آنی ہے پھر دیورا تو پبلک ایکشن دیکھ دیکھ کر پک گئی ہوگی تو اس ٹائم پر اگر بھول بھولیا 3 کومیڈی فلم تو اس ٹائم پر آنی ہے پھر گیم چینجر آنی ہے پھر گیم چینجر آنی ہے تو پھر گیم چینجر آنی ہے تک شاید موکنیم چینجر آنی ہے پھر گیم چینجر آنی ہے چینجر آنی ہے پھر گیم چینجر آنی ہے